جب ان کی سرکار بنی تو وہ شیئر لکھا گیا تھا وہ کسی اور کا لکھا ہے چنان تھا تم نے انہیں قتل کا خونر دیکھ کر تو کیوں حیراند ہو اب شہروں میں لاشوں کی منظر دیکھ کر تو جو دو ہزار دو کو بھول کے گودھرہ کو بھول کے اور دو ہزار چوڑہ میں پندرہ لاکھ کے لالچ میں اور ترہ ترہ کے لالچوں میں جس بھی لالچ میں جس نے انہیں وہاں بٹھایا ہے یہ ان سب کی گلتی ہے اور ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں اور جو آج ہماری بیٹیوں کی حالت ہے وہ سب ہمیں جو ہیں اپنے گریبان میں جھاکنا پڑے گا شہمیلہ بہن نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ہے کہیں نہ کہیں میں بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے یہاں ہوں کہ کاش میں اسے ایک ایسا سماج ایک ایسا بھارت دے سکوں کہ وہ رات کے چار بجے ہو تین بجے ہو دوپہر ہو دن دہارے ہو کہیں بھی جہاں اس کی مرضی ہو جو پہن کے جائے اور میرے دیش کی پولیس یہ نشت کرے کہ ایک روائے کا لال اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے تو کبھی نہ نہیں شاید میں اس ہیے بھی ہوں آج وینیش جی اور ساکشی سے بہت درد کی بات ہے کہ اتنے بڑے کھلاری گولڈ میڈلیز کے جنہوں نے جو ہے بھارت کا نام روشن کیا اور جن کا جو مستقبل تھا جن کا بھوششہ تھا اتنا شاندار تھا اتنے بڑے اسٹاری بندے والے تھے پورے شایدوش میں اپنا آپ کو اور کتنا روشن کرتے اور جو آج یہاں لڑ رہے ہیں یہ صرف ان کی لڑائی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کی بیٹیوں کی لڑائی ہیں صرف میں ان لوگوں کو آج میں جاری ہوں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرا کے پھر سے میں یہاں آنگی اس کا گیاوی میں ایڈمیشن کرانا ہے ایک ہفتے کے بعد میں پھر یہاں ملوں گے آپ کو اور جب تک یہاں بیٹھیں گی میں بھی یہاں بیٹھی رہوں گی صرف میں آج ان کو یہ سندیج دینا چاہتی چھوٹی سی کہانی کے مادھیم سے کہ وینیش اور شاکشی بہت دوکھ ہے آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے سمبان چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھی ہو اور یہ آپ ہم سب کی لڑائی لڑ رہے ہو لیکن 1813 میں کچھ ایسا ہوا تھا ایک آدمی تھا بہت امیر بھڑکا تھا بہت بڑا وکیل تھا امیر آدمی تھا اور انگریجوں کا راستہ انگریجوں سے بھی زیادہ انگریج رہا کرتا تھا اور ویدیش جا رہا تھا پیسہ کمانے انگریج جا رہا تھا پیسہ کمانے مقدمہ لڑنے اور اچانک سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا اور پورے دیش کی قسمت بدل گئی پورے دنیا کا بھوشے بدل گیا اس کو چیہ سے پھیک دیا گیا اور موہنداز کرم چندگاندھی جو انگریجوں سے بھی زیادہ انگریج آپ نے آپ کو کالا انگریج کہا جاتا تھا اس دن ایک گاندھی میں جنم لیا اور ہمارے دیش کی قسمت بدل گئی کہیں نہ کہیں کہیں ہو سکتا ہے آپ بھی میرے دیش کا اتحاظ بدلنے کے لئے آجیا سرکوں پر ہو تو میں آپ کو سلام کرتی ہوں اور آپ میں وہ گاندھی دیکھتی ہوں جو میری بیٹیوں کی قسمت بدل دے گا تھینکیو